آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوا کی متوقع توسیح کے بعد اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نیا چیرمنٹ جوائنٹ چیف صاف سراف کمیٹی کون ہوگا تاریخ اور اصول کو سامنے رکھا جائے تو اس مرتبہ ائر فورس یا نیوی سے اس عہدے پر تقرر کر کے وزیراعظم عمران خان روایت کو زندہ کر سکتے ہیں لیکن ایسا غیر معمولی قدم اٹھانا ان کے لیے کسی امتحان سے کم نہیں آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوا کی مدت ملازمت میں توسیح کے بعد چیرمنٹ جوائنٹ چیف صاف سراف کمیٹی کے عہدے پر نئی تقرری کا وقت قریب ہے اس وقت جنرل زبیر محمود حیات اس عہدے پر تیجنات ہیں اصولاً اس عہدے پر نیوی، ائر فورس اور آرمی کے فورسٹار اوفیسز کی باری باری تقرری ہونی چاہیے آخری مرتبہ ائر فورس سے ائر چیف مارشل فیروز خان اس عہدے پر سن 1994 میں فائز ہوئے تھے لیکن اس کے بعد سے مختلف حکومتیں سیول میلٹری تعلقات کو مزید بہتر بنانے کے لیے اس پوسٹ پر بھی آرمی سے ہی تقرری کرتی ہیں اس وقت نیوی میں ایڈمینل زفر آباسی چیف آف نیول سٹاف ہیں اس سے پہلے وہ وائس چیف آف نیول سٹاف کی ذمہ داریاں سمحالنے سمیت کمبائنڈ ٹاکس فورس ایک سو پچاس اور پاکستان میرین کو بھی کمانڈ کر چکے ہیں تقرری کے وقت وہ نیوی کے سینجر ترین افسر تھے اس لیے ان کی ترقی سے کوئی افسر سپر سیڈ نہیں ہوا تھا جبکہ فضائیہ میں چیف آف ائر سٹاف ائر چیف مارشل مجاہد عمر خان ہیں جو قبل ازین ڈیپٹی چیف آف ائر سٹاف ڈی جی ائر فورس سٹریٹیجک کمانڈر ہے وائس ائر چیف مارشل فاروق حبیب کو سپرسیڈ کر کے انہیں سن 2018 میں چیف مقرر کیا گیا تھا تاریخ اور اصول کو سامنے رکھا جائے تو اس مطبع ائر فورس یا نیوی سے اس عہدے پر تقرری کر کے وزیراعظم عمران خان روایت کو زندہ کر سکتے ہیں لیکن ایسا غیر ممولی قدم اٹھانا ان کے لیے کسی امتحان سے کم نہیں کیونکہ وہ پہلے ہی آرمی چیف کے عہدے پر جنرل کمر جوید باجوا کو توصیح دے چکے ہیں اس تناظر میں آرمی افسران میں سے کسی ایک کی فورس سٹار عہدے پر ترقی اہمیت کی حامل ہوئی ہے پاکستان آرمی کی بہتر سالہ تاریخ میں صرف 31 افسران کو فورس سٹار یعنی فل جنرل بننے کا عزاز حاصل ہے اس لیے چار ستارہ جنرل بننے کے لیے کسی نام کا زیرے گور آنا بھی خوش قسمتی تصور کیا جاتا ہے موجودہ سینئر افسران میں سب سے اوپر ڈائریکٹر جنرل سٹریٹیجک پلانڈ ویجن لیفٹنینڈ جنرل سرفراز ستار ہے جو قبل عظیم کور کمانڈر ملتان رہ چکے ہیں بطور ڈی جی ملٹری انٹیلیجنس انہوں نے سابق آرمی چیف جنرل رحیل شریف کے ساتھ بھی کام کیا جنرل کمانڈنگ آفیسر سیالکورٹ اور دہلی میں ملٹری اتاشی بھی رہے جنرل رحیل شریف نے اپنی ریٹائرمنٹ سے پہلے سن دوہزار سولہ میں انہیں تری سٹار جنرل کے عہدے پر آخری ترقی دی اور سن دوہزار انیس کی ترقیوں کے لیے ایک نام تجویز کر گئے اگر سینئیارٹی کے اصول کو اپنایا جائے تو وہ موضوع نظر آتی ہے چونکہ جنرل باجوہ نے تین سال اپنی منتخف کردہ کورٹ ٹیم کے ساتھ کام کیا ہے اس لئے امکان ہے کہ جنرل باجوہ کی ترجیحات ذرا مختلف ہو سکتی ہیں فیرس میں دوسرے نمبر پر راولوینڈی کے علاقے واقعی سید فیملی سے تعلق رکھنے والے لیٹنٹ جنرل ندیم رضا ہے آرمی چیف بننے سے قبل جنرل باجوہ آئی جی ٹریننگ کے عہدے پر فائز تھے اس وقت جنرل ندیم رضا کمانڈرن پاکستان ملٹری اکیڈمی کا قول تھے انہی دنوں جنرل باجوہ ان کی صلاحیتوں کے مطرف ہوئے اور آرمی چیف بننے کے بعد جب چوبیس میجر جنرلز کو سپرسیڈ کر کے اپنی کورٹ ٹیم کا انتخاب کیا تو میجر جنرل ندیم رضا کو ترقی دے کر اس ٹیم کا حصہ بنایا جنرل ندیم رضا پہلے کور کمانڈر راول پنڈی اور اب چیف آف جنرل سراف کے عہدے پر فائز ہیں اس لئے انہیں آرمی چیف کے محتمت کے طور پر جانا جاتا ہے لیفٹنے جنرل ندیم رضا بطور میجر جنرل کمانڈنگ پی ایم اے کاکول کمانڈنگ آفیسر وزیرستان اور بطور برگیڈیر منگلہ کور کے چیف آف سراف رہ چکے ہیں سریارٹی لسٹ میں تیسرے نمبر پر لیفٹنے جنرل ہمایوں عزیز اس وقت کور کمانڈر کراچی ہیں اس سے پہلے وہ آئی جی کمیونکیشن اور آئی ٹی رہے بطور میجر جنرل ایک انفینٹری اور ایک آرٹلی ریڈویجن کمانڈ کر چکے ہیں ملتان کی راجپودرانہ فیملی کے لیفٹنے جنرل ہمایوں عزیز کے ایک بھائی شیرباز عزیز بھی کرنل کے عہدے پر فائز رہے ان کی بہن رفت عزیز جماعت اسلامی کے ٹکٹ پر پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کی قانون ساتھ اسمبلی کے رکن ہے لیفٹنے جنرل کے عہدے پر ترقی پانے سے پہلے وہ جی ایچ کیو میں ڈی جی ویل فیر اینڈ ریہیبلیٹیشن تھے عموماً اس پوس پر تائیونات افسر کو سپر سیٹ کر دیا جاتا ہے یا پھر سپر سیٹ ہو جانے والے افسر کو یہ ذمہ داری دی جاتی ہے لیکن جنرل ہمائی عزیز کے معاملے میں بلکل مختلف ہوا اور انہیں ماضی کے ریکارڈ کی بنا پر ترقی مری قابلے گو اور یہ ہے کہ کیا ایک بار پھر وہ ترقی حاصل کر پائیں گے فیرس میں چوتھے نمبر پر کور کمانڈر ملتان لیفٹنے جنرل نئیم اشرف ہے ان کا آبائی تعلق گوجر خان کے بھٹی خاندان سے ہے کور کمانڈر کوئٹا لیفٹنے جنرل وسیم اشرف اور بریگیڈیر ندیم اشرف ان کے بھائی ہیں لیفٹنے جنرل نئیم اشرف اس سے قبل چیرمن ہیوی انڈسٹریز ٹیکسلا چیف انسٹرکٹر نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی اسلامباد ایک ڈویجن کے جنرل آفیسر کمانڈنگ اور دو مرتبہ بریگیڈ کمانڈز کی ذمہ داریاں ادا کر چکے ہیں یہاں یہ اہم نقطہ ہے کہ فیرس کے پہلے چار اہم ناموں میں سے لیفٹنے جنرل ندیم رضا اور لیفٹنے جنرل ہمائی عزیز اپنی ذمہ داریوں کے بنیاد پر مسلسل تین سال سے کور کمانڈرز کانفرنس کا حصہ ہے جبکہ لیفٹنے جنرل سرفراز ستار اور لیفٹنے جنرل نئیم اشرف ایک سے دو سال کور کمانڈرز کانفرنس میں شامل نہیں رہے فیرس میں پانچوے نمبر پر نیشنل ریزاسٹر منیجمنٹ آتھارٹی جنرل محمد افصر ہے جو ڈی جی فرنٹر ورکس آگنیزیشن رہ چکے ہیں فیرس میں نمبر پانچ پر شیئر میں نیشنل ریزاسٹر منیجمنٹ آتھارٹی لیفٹنے جنرل محمد افصر ہے جو ڈی جی فرنٹر ورکس آگنیزیشن بھی رہ چکے ہیں انجنرنگ کور سے ہونے کی وجہ سے ان کا نام اس حدے کے لیے زیرے غور نہیں ہوگا آئی جی ٹویننگ لیفٹنے جنرل شیئر افگن فیرس میں چھٹے نمبر بنے وہ بہاولپور کے کور کمانڈر آئی جی ایف سی بلوچستان اور ملیٹری انٹیلیجنس میں ڈریکٹر رہ چکے ہیں جب جنرل کمر جاوید باجوا کور کمانڈر راولپنڈی تھے اس وقت لیفٹنے جنرل شیئر افگن بطور جنرل آفیسر کمانڈنگ جہلم میں ان کی کمانڈ میں کام کر چکے ہیں ساتھوے نمبر پر لیفٹنے جنرل قاضی محمد اکرام کمانڈر سٹریٹیجک فورس کمانڈ ہیں ماضی میں وہ چیف آف لیجسٹک سٹاف، ڈی جی پسٹر سویسز اور جنرل آفیسر کمانڈنگ اوکارڈا رہے اب تک چونکہ انہوں نے کسی کور کی کمانڈ نہیں کی اس لئے ترقی کے لیے ان کے امکانات کم ہیں فیرس میں نمبر آٹھ پر لیفٹنے جنرل بلال اکبر ہیں جو پاکستان آرڈینس فیکٹوریز کے چیرمن ہیں اس سے پہلے وہ کور کمانڈر راول پنڈی، چیف آف جنرل سٹاف، ڈی جی رینجر سندھ، جنرل آفیسر کمانڈنگ لاہور اور بریگیٹ کمانڈر رہ چکے ہیں ان کا نام آٹھ فی نمبر پر آتا ہے تاہم وزیراعظم عمران خان اگر سابق وزیراعظم زفکار علی بھٹو کی طرح غیر متوقع انقلابی فیصلہ کریں تو ان کا نام بھی زیرے گوھر آ سکتا ہے کیا موجودہ چیرمن جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل زبیر حیات کو بھی مدت ملازمت پر توسیح مل سکتی ہے اس عہدے پر تقرریوں کی تاریخ کے تناظر میں اس کا جواب نفی میں ہے کیونکہ ماضی میں آرمی چیفز کو توسیح تو ملتی رہی لیکن ہر بار اس عہدے پر نئی تقرری کی جاتی ہے تاکہ ترقیوں کا سلسلہ بلکل جمعوت کا اشکار نہ ہو